اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی ناظرین اکرام پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کا جنازہ نکل گیا ہے امپورٹڈ سرکار کا دھڑن تختہ ہو گیا ہے امپورٹڈ سرکار جو امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے امریکہ کے ساتھ سادش کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی تھی اور جس نے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے گردنوں میں امریکی غلامی کا توک ڈالا تھا آج تین مہینے کے بعد ان کا جنازہ پاکستان سے نکل گیا ہے امپورٹڈ سرکار کا کوئی وجود نہیں تھا وہ تو زبردستی چمٹائے گئے تھے وہ تو زبردستی پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے تھے اور تین مہینوں کے اندر جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ حشر نشر کیا اس کا احتساب تو انشاءاللہ وقت آنے پر پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عوام کی منتخب حکومت لے گی لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے دلچسپ بھی ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے ایک طرح سے فکر مند بھی ہے کہ یہ صورتحال کنٹرول ہونی چاہیے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امپورٹڈ سرکار پی ڈی ایم حکومت کی جو اس وقت نزہ کی حالت ہے وہ حالت نزہ میں ہے اب کل سپریم کورٹ کی اندر ہے جب حمزہ شہباز کی حکومت کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے جو اس نے جال سازی کر کے حکومت بنائی ہے اور پرویز الہی جس کو ایک سو چھاسی ووٹ ملے وہ وزیرعالہ نہیں جس کو ایک سو اناسی ووٹ ملے وہ وزیرعالہ بن گیا جو حرکت ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری نے کی ہے اس حرکت پر ڈیپٹی سپیکر ملک سے بھاگنا چاہتا ہے یعنی یہ ڈیپٹی سپیکر ہے جس نے چودری شجاعت حسین کا خط لہرا کر کہا کہ چودری شجاعت حسین نے مجھے خط لکھا ہے اور اس خط کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ کاف لیگ کے دس ووٹی شمار نہیں ہوتے کل جب سپریم کورٹ نے دوست مزاری کو طلب کیا کہ آپ نے ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کون سی شک پڑی کون سا پیرا پڑا جس کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے اس کی ڈیریکشن پر عمل ہونا ضروری ہے ہمیں آ کر سمجھائیں اگر ہماری غلطی ہوگی تو ججوں نے کہا کہ ہم مان لیں گے دوست مزاری نہ آیا ڈر گیا بھاگ گیا اس کے مقابلے میں آپ قاسم سوری کو دیکھیں اس نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ جو سٹیٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہر حروف میں لکھی جائے گی اور اس نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ امریکہ کے مو پر تماشا تھا اس کے بعد جو ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری تھے وہ پورے ملک میں جہاں بھی گئے انہوں نے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے وہ لوگوں کے سامنے ہیرو بنے کیونکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا جو غلط کام کیا وہ دوست مزاری نہیں کیا وہ چھپتا پھر رہا ہے اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو عثمان ڈار ہیں انہوں نے یہ بول نیوز سے گفتگو میں یہ بات بتائی ہے اور باقی ذرائع سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت اپنا بوریا بستر سمیٹ رہی ہے سامان پیک کر رہی ہے اپنے گھر چھوڑ رہی ہے دفاتر سے اپنا سامان لے کر جا رہی ہے اور انہوں نے باہر بھاگنے کے لیے ٹکٹیں بکروانا شروع کر دی ہیں دوست مزاری بھی پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے یہ عثمان ڈار نے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ عثمان جو عثمان ڈار نے کہا کہ صرف دوست مزاری نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے باقی لوگ بھی جو زمانتوں پر ہیں یہ بھی بوریا بستر سمیٹ کر باہر بھاگنے کی فکر میں ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ان کے احکامات ماننے والی جو بیوروکریسی تھی یا جو افسران تھے چاہے وہ مختلف اداروں کے ہوں چاہے وہ پولیس کے ہوں یا باقی وہ بھی جن کو پتہ ہے کہ ہمارا احتساب ہوگا جیسے کہ پچیس مئی پچیس مئی کے دن جو ظلم کی عوام پر شیلنگ برسائی ظلم کی ایڈنڈے مارے غیر قانونی طور پر گرفتاریاں کی ان سب کو خطرات پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں عمران خان آ کر ہمیں دوبارہ جیلوں میں نہ ڈال دیں ہمارا احتساب نہ کر لیں یہ سب لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں فرار ہو رہے ہیں ایسے میں تحریک انصاف کی جانب سے اور عوام کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ائرپورٹس پر ایمرجنسی نافذ کی جائے کسی بھی صورت پاکستان سے غداروں کو مافیاز کو چوروں کو ڈاکوں کو بھاگنے نہ دیا جائے ان کی ٹکٹیں کینسل کروائی جائیں اور ائرپورٹس پر ایمرجنسی نافذ کی جائیں اور ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں کہ کہیں یہ ملک سے فرار نہ ہو جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب امران خان کی حکومت کو انہوں نے سادش کر کے گرایا تو اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انہوں نے ای سی ایل سے تقریباً تین ہزار کے قریب لوگوں کے نام نکال دیئے جن پر بیرونے ملک جانے پر پبندی تھی جو کہ عدالتوں میں مطلوب تھے مختلف طرح مقدمات کے اندر ملفز تھے تو عدالت نے اس پر بھی نوٹس لیا اگرچہ اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا تو اب ان کے نام دوبارہ ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ ائرپورٹس پر ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ اور اسی طرح سے ان کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ پاکستان کی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے ناظرین کرام ایک اور خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کا اس قدر جنازہ نکل گیا ہے کہ نون لیگ میں جو لوگ شامل تھے یا شامل ہیں جو نون لیگ کے اس وقت پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں چاہے قوم اسمبلی کے ممبر ہیں وہ سب بہت پریشان ہیں وہ لوگ جن پر مقدمات نہیں ہیں وہ لوگ زیادہ پریشان ہیں جو روایتی سیاستدان ہیں اور بڑے عرصے سے سیاست کے اندر ہیں لیکن وہ نون لیگ کی ان حرکتوں کے اندر شامل نہیں ہیں جو شریف خاندان یا باقی ان کے لوگوں نے کی ہوئی ہیں تو وہ لوگ بڑے پریشان ہیں وہ پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں ابھی جو تلت حسین ہے جو کہ نون لیگ کا صحافی ہے اس نے خود ایک بیان دیا ہے سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں تلت حسین کہتا ہے کہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کی جماعت کے جو ایمین ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں وہ نون لیگ کی ٹکٹ نہیں لیں گے جو معاملہ ہوا زمنی الیکشن میں پنجاب میں کہ جو ازاد امیدوار تھے جو ازاد حیثیت سے جیتے ہوئے تھے انہوں نے نون لیگ کی ٹکٹ لی تو وہ ہار گئے تو یہ چیزیں ان امیدواروں کو بھی جو کہ ازاد لڑے تھے اور نون لیگ میں شامل ہوئے ان کو بھی یا جو لوگ نون لیگ کے اندر شامل ہیں ان کو بڑی فکر لاہق ہوئی پڑی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کی ٹکٹ نہیں لیں گے تلت حسین کہتا ہے کہ نون لیگ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب نون لیگ کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ٹکٹیں منت کا سماجت کر کے دیں گے لوگ ٹکٹیں نہیں لیں گے کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ نون لیگ نے کس طرح سے 35 سال پاکستان کی عوام پر ظن کیا ہے اور کیسے پچھلے 35 سال پاکستان کی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہیں تو یہ ناظرین اکرام اس سے امپورٹڈ سرکار کا دھڑن تختہ ہوا ہے اور اس کی یہ سیاسی موت بھی ہے اور اب مستقبل ان کا کوئی نہیں ہے جو پورا کا پورا جو پوری کی پوری پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے ایک اور بڑی خبر عمران خان کی واپسی کے حوالے سے ہے خبر یہ ہے کہ گمنام ہیروز نے پیغامات دے دیئے ہیں اور یہ گمنام ہیروز وہ ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کے حفاظت کی قسمیں کھا رکھی ہیں ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان ہے یہ اپنی جان قربان کر دیں گے اپنا مال قربان کر دیں گے اور یہ پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ ہم آخری جان تک لڑیں گے پاکستان پر کوئی بھی کسی بھی طرح کا حملہ ہوگا اسے ناکام بنائیں گے ناظرین ایکرام یاد رکھیں جہاں اچھائی ہوتی ہے جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اچھائی بھی ہوتی ہے اور اچھائی کو مٹانے کے لیے اگر برائی سامنے آ جائے تو برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھائی سامنے آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی اندر کوئی بھی ادارہ ہو کسی بھی طرح کا ادارہ ہو کہ اس کے اندر سارے لوگ برے جمع ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا اور سارے لوگ اچھے ہو جائیں یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے لیکن آپ کو پتہ ہے بدی بھی موجود ہے اور برائی اور بدی اس پر کنٹرول اچھائی کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں یا جو ادارے ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو نون لیگ امپورٹڈ سرکار پی ڈی ایم سرکار یہ برائی کی حامل طاقتوں سے مل کر انہوں نے سوچا کہ پاکستان پر قبضہ کر لیں گے اور انہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے ابھی جو رپورٹ چل رہی ہے کل سے سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر یہ رپورٹ بھی نشر ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اساسے بیچے جا رہے ہیں انہوں نے ایک قانون بنایا ہے شہباز شریف کی حکومت نے کہ پاکستان کے اساسے بیچ دیے جائیں اور اس پر سپریم کورٹ عدالتیں بھی باز پرس نہیں کر سکتی ہیں لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ تو پاکستان کی ہر چیز بیچ دیں گے تو پاکستان تو غلامی کے اندر چلا گیا عمران خان یہی تو بات کہتے تھے کہ امریکہ کی غلامی میں پاکستان کو دکیلہ جا رہا ہے بائیس کروڑ لوگوں کی گردنوں میں امریکی غلامی کا توق ڈال دیا گیا ہے لوگوں کو اب حقیقت نظر آ رہی ہے یہ کوئی اپنی طرف سے ہم خبر نہیں بتا رہے یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ اساسے بیچ رہے ہیں پاکستان کے کل کوئی پاکستان کے نیوکلی ریسٹ بھی بیچ دیں گے تو اس وجہ سے جو گمنام ہیروز ہیں انہوں نے پچھلے تین مہینوں سے ان بدی کی طاقتوں کے خلاف لڑائی لڑی جو کہ پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے جو کہ پاکستان کا سودا کرنا چاہتے تھے اور اب گمنام ہیروز نے عمران خان کو پیغام دیئے ہے کہ آپ اپنی جد و جہود جاری رکھیں آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی آپ ان کو سر کریں عوام آپ کے ساتھ ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جس طرف عوام ہوگی پاکستان کے محافظ اسی طرف دیکھیں گے سوچیں گے گمنام ہیروز کا یہ پیغام ہے چنانچہ ناظرین اکرام عمران خان نے واپسی کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور عمران خان نے اپنے کھلاریوں کو کہا ہے کہ ہمیں واپس بھی آنا ہے اور اب ہم پر پہلے سے زیادہ سخت ذمہ داری ہیں اب عوام کا ہمارے اوپر جو اعتماد ہے اس اعتماد کو ہم نے کامیاب کروانا ہے اگرچہ ناظرین اکرام بہت مشکلات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھائی سو روپے تک کا ڈالر چلے گیا ہے کیا عمران خان اسے ساٹھ ستر روپے نیچے لاسکتے ہیں اور وہ بھی کچھ عرصے میں بہت مشکل ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیٹول دھائی سو روپے تک انہوں نے پہنچا دیا ڈیزل اور پیٹول کیا اس میں فوراں سے کچھ دنوں کے اندر ہی کمیاں ہو سکتی ہیں جو مہگائی ہوئی جو باقی معاملات ساڑھے ساتھ عرب ڈالر کے اساسے انہوں نے اڑا دیئے ہیں پاکستان کے اور جو منی لانڈنگ ہوئی پچھلے تین مہینوں میں جو کرپشن ہوئی تو ٹائم لگے گا وقت لگے گا لیکن حالات بدلیں گے انشاءاللہ اور جس طرح سے پچھلے ساڑھے تین مہینے میں عمران خان نے کوشش کر کے حالات کو تبدیل کیا تو پاکستان کی تمام اداروں کی جو کار کر دیئے تھی مصبت تھی اسی طرح سے اب بھی آئے گی یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لئے میرا یوٹیوب چینل جو غلام نبی مدی کے نام سے ہے اسے فالو کریں تاکہ آپ پاکستان کے احوال سے مستند جو رپورٹس ہوتی ہیں ان سے آپ باخبر رہ سکیں اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے غلام نبی مدی اسے بھی فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح سے ہمارے ویڈس اپ کے گروپ میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام تعرف اور جس گروپ میں آپ نے شامل ہونا ہے غلام نبی مدی کے گروپ میں اس حوالے سے میسے لکھیں اور ہمارا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدی کے نام سے اسے فالو کر لیں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ